السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمُعِينُ الْمُبِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمِنَا شَاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آخہ نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درد پاک پڑھتے ہیں پڑھئے باواز بلن اللہ صلی اللہ سیدنا ونبیبنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد صلاة و سلامنا علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قطبہ مسلونہ کے بعد ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل گیا اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال کرے تو اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ بتا دیئے کہ ہم بندوں سے قریب ہیں اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کے دعا میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اب اس آیت کریمہ پر غور کیجئے پچھلے ہفتہ میں آپ لوگ میری تقریر سمات کر چکے ہیں اور اس میں کچھ نقطے آپ لوگ پائنٹ آؤٹ کیا ہوں گے اور اس حبتے میں ہم بتاتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس حبتہ میں بتایا تھا کہ ایمان نہ ہو تو اس کے عامال کوئی کام کا نہیں رہے گا سارے عامال کا دار و مدار سوابوں کا دار و مدار جنت کا دار و مدار ایمانوں پر ہے اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اب دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو فرمان ہے یہ آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کے متعلق اگر ہم بنیت تعلیمین کا متعلق کریں گے تو اس میں ایک حدیث ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آتا ہے آکے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اور زمین کے درمیان جو دیسٹینس ہے جو دوری ہے یہ پانچ سو برس کا راستہ ہے یعنی پانچ سو برس تک اگر کسی تیز اور تررار گھوڑے کو دھڑایا جائے تو وہ جتنی دوری پر پہنچ سکتا ہے تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان اتنے دیسٹینس ہے اتنی دوری ہے اور اسی طرح ساتوں آسمان ہے ساتوں آسمان کے درمیان جو کھالی ہے تو یہ دوری پانچ سو برس کے راستہ ہے اور ہر آسمان کے مٹائی اسی طرح پانچ سو برس کے راستہ کے برابر ہیں اب بتائیے تو اس یہودی نے آکے اللہ کے رسول سے یہی سوال کیا کہ جب اتنی دوری اتنی دوری ہے آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان کا مٹاپن بھی اتنی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بندہ کی دعا کیسے سنتا ہے اب دیکھیں بندہ کی دعا اللہ کیسے سنتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو سنتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو بتانے کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی بندہ کے اتنا قریب ہے جس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی دوسری جگہ رشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ عَقْرَغُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ الْوَرِيدِ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندہ کے دل کے رقص سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ سبحانہ وتعالی شہرق سے بھی زیادہ قریب ہے اب بندہ چاہے دل دل میں دعا کرے چاہے اس کے سوچ میں ہو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے اب اس شخص کے یہ اللہ کے رسول کے جواب سن کے وہ شخص مطبعن ہو گئے کہ ہاں حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی سب سے قریب ہے سب سے نزدیک ہے اب اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس بندہ کی دعا اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں قبول ہونے میں دیکھا جاتا ہے کہ تاخیر ہوتی ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ اس کے مطالق کہ بندہ کی دعا جو قبول ہونے میں تاخیر ہوتی ہے یا تو اس کا بدلہ دنیا ہی میں دیا جاتا ہے جو جلدی دعا قبول ہوتی ہے تو دنیا میں اس کے اثر دکھائی دے گا اگر دنیا میں اس کے اثر نہ دیکھیں تو اس کے یا تو گناہوں کا کفرہ ہو جائے گا یا تو اس کے لئے آخرت میں اس کے خزانہ بن جائے گا اب ظاہر سے بات ہے جو دعا گناہوں کا کفرہ بن جائے یا آخرت کے لئے خزانہ بن جائے تو اس کے اثر آپ کو نہیں دیکھے گا تو اس کے اثر آپ کو آخرت ہی میں ملے گا اب جو بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہونے کی پانچ شرطیں اگر کوئی بندہ اس طریقے سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے اب دیکھئے سب سے پہلا جو ہے ان شرائط میں سے کہ جب بندہ دعا کریں خلوص واللہیت کے ساتھ دعا کریں اگر کسی بندہ کے اندر خلوص نہیں ہے بس یہوں ہی دعا کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ دعا قبول کرتا ہے لیکن تاخر کر کے قبول کرتا ہے دوسری بات یہ ہے دوسرا شرط کہ جب بندہ دعا کریں تو دعا کرتے وقت اس کا دل دوسرے کام میں مشغول نہ ہو صرف دعا ہی میں مشغول نہ ہو آپ ادھر دعا بھی کر رہے ہو اور ادھر جو ہے آپ بازاروں میں تہل رہے ہیں تو آپ کی یہ دعا قبول ہونے میں تاخر ہوگی اور تیسری شرط جو ہے حرام کی دعا نہ ہو آپ جو دعا کر رہے ہیں آپ کے دعا میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو کہ ہم حرام کا مال کمائیں اے اللہ ہمیں حرام کے جو ہے کمانے کی توفیق عطا فرمائے اس طریقے سے حرام چیز اس میں دعا میں شامل نہ ہو اور چوتی شرط ہے کہ اللہ کے رحمت پر یقین ہو کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کا بدلہ دینے والا ہے ہماری قسمت کو اللہ سبحانہ وتعالی ہی بدلنے والا ہے یہ نیت رکھے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جب دعا کریں تو دعا کرنے کے بعد یہ شکایت نہ کریں کہ اے اللہ میری دعا کو تُو نے کیوں قبول نہیں کیا اگر اس طریقے سے آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی بلکہ آپ دعا کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی پر دعا کر کے چھوڑ دیں کہ ہاں اس کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالی دینے والا ہے اور امام احل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو انہوں نے کیا ہی اچھا اس کی توضیح نکالیں جو کہ آنسن الودا لی آدابی دعا نامی کتاب میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ یہیہیہ بن سعید یہ یہیہیہ بن سعید یہ بہت بڑا مذرک تھے تو یہیہیہ بن سعید رہتی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کسرت عبادت کی وجہ سے ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ور دروس شریف پر نہ بھول گیا اب اچانک ان کی آنکھ لکھئی سو گئے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تشریف لکے عرض کرتے ہیں کہ اے یہیہیہ تو نے مجھ پر دروس شریف کیوں نہیں پڑا تو اس یہیہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے حمد و سنا کرتے کرتے ہم آپ پر دروس شریف پر نہ بھول گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہیہیہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بندہ کتنے ہی عبادت کرے جب تک مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ دعا وہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے سن لے دنیا میں کوئی بھی شخص کتنے ہی عبادت کرے اگر عبادت کے آخر میں مجھ پر درود شریف نہ پڑے تو قیامت کے میدان میں یہ ساری عبادتیں اس کے موپر مارا جائے گا اس پر واپس کر دیا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اس لیے جو بھی دعا کرے چھوٹی دعا کرے یا بڑی دعا کرے تو دعاوں کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس دعا کر کے اللہ کے رسول پر درود شریف پڑے تو اس مطالق عالی حضرت عظیم البرکت اور ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ دعا یہ دعا جو ہے یہ ایک پرندہ اور دعا پرندہ ہے اور یہ درود شریف پڑھنا دعا کے آخر میں تو یہ جو پرندے کے پر ہے اب کوئی بندہ دعا کر رہا ہو اور درود شریف نہ پڑھ رہا ہو تو اسی پرندہ کی طرح ہے جس پرندے کا پر نہ ہو اس پرندہ اڑ نہیں سکتا اگر پر ہو تو اڑ سکتا ہے اس لیے دعا کریں تو دعا کے ساتھ ساتھ یہ درود شریف بھی پڑھ لیں کیونکہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو یہ دعا اسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہیں اب جب درود شریف اس پر پڑھا جائے تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبل ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک یہ دعا جو ہے پہنچ جاتی ہے اور وہ دعا جلدی قبل ہوتی ہے اسی لیے جو بھی دعا کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو اس کے آخر میں درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں اب دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستدرک کی حدیث ہے کہ دعا و مخل عبادہ یعنی دعا جو ہے ہر چیز کا مغز ہے اگر آپ دعا کر رہے ہیں جیسے کہ جسم کا پارٹ میں سے سب سے جو ہے اہم پارٹ کیا ہے وہ مائنڈ ہے دماغ ہے اگر کسی کے پاس دماغ ہے تو وہ سارے چیز جو ہے سارے عوضہ سلامت ہے اگر دماغیں نہ رہے تو اس کے ہوش بھی نہیں رہے گی آپ پورے جسم کا کوئی قدر نہیں رہے گا اسی طرح عبادت کے جو ہے مغز ہے یہ دعا ہے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی عبادت کمہ حق و اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے اسی طرح مستدرک کے اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی یہ دعا صلاح المؤمن یعنی مومن کے حدیعہ ہتھیار ہے اور اللہ کے صلی اللہ فرماتا ہے کہ وَعِمَادُ الدِّين اور دین کے خمبہ ہے دین کا ستون ہے وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان اور زمین کا نور ہے یہی دعا اور آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا آپ کی اقتصمت کو بدل سکتی ہے اور دعا کے آخر میں درش شریف ضرور پڑھ لیا کریں اور حضرت عبو حریر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں مشکہ شریف کے حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس دعا سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں اسی لئے دعا کریں آپ دیکھیں محرم کا مہینہ آرہا ہے یہ جلوہجہ کا مہینہ ختم اب دو دن بعد انشاءاللہ محرم کا مہینہ آئے گا تو اس مہینے میں کیا ہے جو اہلِ بیعت ہے تو اہلِ بیعت کے متعلق انشاءاللہ تائم ملے تو اگلے ہفتہ میں بہین کریں گے لیکن اس دس دن میں یعنی ایک تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک آپ لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کی خاطر زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھیں روزہ رکھیں کیونکہ اس کے لئے بہت ساری فضلتیں آئی ہیں کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی خاطر تو اس کا سواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا کیونکہ دیکھئے محرم کا مہینہ اسلامی اعتبار سے شروع مہینہ ہے تو اس مہینہ میں یہ اہد کر لیجئے اور دو دن دائم ہے کہ اس مہینے سے ہم انشاءاللہ ایک وقت بھی نماز نہیں کھونیں گے اس سال سے اس طرح سے اگر آپ اہد کرتے ہیں دیکھا جاتا ہے لوگ پکنک کھاتے ہیں یا خوشیہ بناتے ہیں جب جلوانی کا مہینہ آتا ہے تو یہ انگریجی اعتبار سے شروع مہینہ ہے لیکن اسلامی اعتبار سے یہ محرم کا مہینہ شروع مہینہ ہے آپ اگر اس مہینہ میں آپ توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اس مہینے سے کسی کے ناحق پیسے نہیں کھائیں گے ہم اس سال سے جہت کرتے ہیں کہ ہم کسی کے سامان کو بیگاری پوشے نہیں لیں گے کسی کو گالی نہیں دیں گے تو آپ جا کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام فرماتا ہے کہ یعنی اللہ لا ینظر الی صلی اللہ علیہ وسلم آمالکم بل ینظر اللہ یا قلوبی آمالکم یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بندہ کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم کتنے گورے ہو تم کتنے کالے ہو تم داری والے ہو جببہ والے تم کرتا والے ہو پگڑی والے ہو پیٹ شاڑ والے ہو اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتا ہے تو بندہ کی دو چیز دیکھتا ہے الی صلی اللہ علیہ وسلم وآمالکم آپ کے دل دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کیسا ہے اگر آپ کا دل اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتا ہے وآمالکم آپ کیا آمن کر رہے ہیں کیونکہ اسی کا بدلہ آپ کو ملنے والا ہے اس لئے آج جو کچھ بہئے گا کٹے گا تل تیری کاموں کے ملے گا تجھے کفل یہ چھوڑی چھوڑی کنابوں میں لکھی ہے آپ جو اس دنیا میں اس گھردی میں کمائیں گے تو آپ کا تتیجہ آپ کا افل وہی بھی نہیں اس لئے مرنے سے پہلے کس کا سانس کب بند ہو جائے اس پر کسی کا کوئی اپنی نہیں تو سانس بند ہونے سے پہلے اور دو دن ٹائم ہے تو اس کے لئے نہ چھوڑیں کہ ہم دو دن نماز چھوڑ دی نہیں بلکہ یہ دو دن بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے اور اسے محفیل بیاحت کر کے جائے کہ ہم آج اس سے جو ہے پانچ وقت نماز پڑھیں گے کہیں بھی رہے کیونکہ اگر کوئی شخص کامیابی کو چاہتا ہے آپ کوئی اگزام دے رہے چاہے لیٹ کا اگزام ہو سلسی کا اگزام ہو کوئی بھی اگزام ہو اگر اس سے ایک دن پہلے اس کے پچھا کو جو ہے آؤٹ کر دیا جائے تو بچے رات و بھر نہیں سوئے گئے چاہے نید کہاں سے دھا اگر جائے گی اس پچھا کو حل کر لیں گے کہ ہمیں در صبح دیکھنا ہو تو اس کے آن سے نید بڑھ جائے گی کیونکہ ہمیں کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہونے کے لئے آپ رات و بھر جاد رہے کہاں آپ کے سادھیوں اگر سب کو چھوڑ دیں گے ہمیں انتہا میں پاس کرنا تو اسی طرح دیکھئے اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ندا دے رہا کہ پانچ اٹھائیں حیالہ صلح آؤ کامیابی کے لئے آؤ کامیابی کے لئے اگر کسی کامیابی تو ہم نہیں دیکھ رہے اس کے طرف ہم اقدام نہیں کریں گے تو ہم جس طرح دنیا میں پیچھے رائیں تو اسی طرح آجرت میں بھی پیچھے رائیں کیونکہ منافتین کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن شریف میں قیامت کے بیدان میں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوگے جو اللہ کے محبوب ہوگے وہ آگے آگے چلتے جائیں گے اور ان کے پیچھے پیچھے جو ہے تھوڑی سے روشنے روشنے جاری سے بات آپ دیکھیں کہ جب گاری چلتی ہے تو گاری کے آگے کہ حضرت آپ کھڑے ہو جائیے ہم اسی روشنی پہ چلتے ہیں لیکن اللہ سبحان و تعالی اس وقت اس روشنی سے بھی اس کو محروم کر دے گا اللہ ہو آپ دیکھیں کم سے کم اس روشنی پہ چلتے تو اس سے بھی محروم رہیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی راستہ نہیں روشنی صاحب آپ کے لئے آزرت بھی چکی کیوں آپ دیکھیں کرامت کے بیتار میں کوئی کسی کا بہا بھی نہیں ہو تھا اللہ سبحان و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَتُ وَزْرَ اُخْرَام یعنی کرامت کے دن کسی کا گناہ کا گوش کسی پر نہیں لانتا جائے اب اسی جب کسی کا گناہ کسی پر نہیں لانتا جائے گا تو بھائی اپنے بھائی سے بھانگے گا یہاں تک بتائے سورہ حج میں یعنی قیامت کے میدان میں اللہ سبحان و تعالی روم سے یعنی جو حاملہ ہوتے ہوگی اپنے حاملہ ہوتے جند اپنے بچوں کو جند کی پتائی نہیں چلے اللہ بھائی اتنا تب تب ہوگا اس وقت کس کے پاس جائیں گے اور انسانوں پر اس طریقے سے گشی طریق ہوگا کہ دنیا کا کوئی حساسی نہیں رہو لگے ایک آواز جائے آپ کو بہت آم دیں اس لیے آپ ان باتوں پر دھر پر خیال لکھیں اور امن کرنے کی کوشش کریں اور جو کامیابی کی طرح بھولایا جائے تو کہیں بھی رہے تو پانچ وقت نماز اپنے وقت پر پڑھ لیا کیجئے اگر نہیں پڑھتے ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ ہم دنیا میں تو ہے لیکن رہتے ہوئے مرتا تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں دنیا میں ایک ایک دنیا پیسے رہے کمات ہے اس دور میں تو اس کی اہمیت ہے ی نہیں کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیسے تو آپ کے دنیا کے لوگ عزت کریں گے اسی طریقے سے آپ کے پاس عزرین ہے آپ کے پاس عبادت ہے روضہ ہے تو آپ قیامت کے دن اسی طرح رہیں گے کہ کچھ ہمیں دے دیں جسی لیے آپ دنیا میں کوششت کریں کہ اتنے آپ آخرت کے لئے کمار رہے ہیں آخرت کے لئے ہم کیا حسنہ جمع کریں اور ان کے سمتہ دعا کریں کیونکہ گزرکان نے دیکھ کہ وہ سیدھے سیدھے دعا کی جائے تو وہ دعا جتے قبل ہوتی ہم ایک اگزمبل بتاتے کہ دو سے پاک رضی اللہ تعالی کی ناری تو ان کے وہ تعلی کہا جاتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ان کے پاس لوگ کہ آپ ہمارے دعا برما دی تو انہوں نے جھارو لگائی آنگر نے جھارو لگائی جھارو لگائی ایک بات انہوں نے کہا کہ فلان ہے زمین تھی زمین کو ساپ کر دی اب تو بارش برس تو اللہ سبحانہ نے فورا بارش برس چاہے تو اسی لئے دعا اگر آپ چاہے آپ کامیابی چاہے تو عالموں کے پاس جائے تو عالم دین سے دعا کر اور عالم دین آپ کے پاس نہیں ہے تو عالم دین کے صدقے دبیل آپ دعا کریں اللہ سبحانہ سلاح دیں 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 کی توفیق فرمائے اللہ سبحانہ ہم سبحانہ سبحانہ کرنے کی توفیق اتبی ہماری بولنے میں کسی کسی کمی ہے کر صدقے فرمائے واخر آنی الحمد ریجال رب العالمين والسلام وانی رحمت 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 ورحمت